پیٹ کو سیدھا رکھئے بیٹھنے کا طریقہ ایک دم سیرال ہو اب پیر کو رکھ دیجئے اور پیر کے انگلیوں پر چلائیے دھیان کے سانس چلائیے جب مول رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے جب سیدھا کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے اس کا آنبھاو کیجئے اب ہی پورا دعویے پانچوں انگلیوں کو پورا دبائیے سیدھا کی دیئے تو آپ کے شریر پر آپ کے پیر پر کیا کا پرباپلا ہے اس کا آنبھاو کیجئے صرف پیر کو سیدھا رکھئے اور سیدھا تلوے کو ازم سیدھا رکھئے اور انگلی کو سیدھا پورا دبائی ہے جب پیر کے انگلیوں کا جوڑ اگر پھری ہو جائے گا تو آپ کا جمین پکڑا مجمو سے جائے گا اب پورے تگھنے کو چلے پورا تگھنے آنگے پیچھے کیجئے پورا کیجئے بھیان اپنے پیر پر لگائی کی جب تگھنے کو آنگے کی اور کر رہے ہیں تو کیا پر وہاں چلا ہے چالیس پچاس سال کے ہونے کے بعد زیادہ تر نیچے والے کو تو کم ہوتا ہے چالیس سال کے بعد پچاس سال کے بعد گھٹنے میں تکلیف بڑھ جاتی ہے تھوڑا چلتے ہیں تو نسوں میں کھچا ہوتا ہے شایٹیکہ کی بیماری ہونے لگتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا سب سے سرل طریقہ ہے کیول تگھنے کو پھر آران سے پورا کھٹیے آنگے کی اور پھر اپنے طرف پورا اس کو پھلے جائے آپ کے نسوں میں جتنے کھچا ہوتے ہیں سب ختم جائیں گے نس سے دم پھیری ہو جائے گا اور آران سے دوڑ سکتے ہیں ہر عمر میں لیکن اس کو چلائیے پورا چلائیے اب اس کو گول ہمائی ہے دیکھئے سامنے ہمارے یوک شادک جو ہے یوک شکھا کے ہمارے بھگل میں آدھت جی ہے جو ہر دوار سے یوک کا پرشکھن لے کر آئے ہیں اسی مولا گاؤں کے رہنے والے ہیں مولا با کے رہنے والے ہیں اچھا مہینے کا وہاں کوش کرنے گا ہے اب کوش کر کے آئے ہیں ہمارے بھگل میں ہر دوار سے ہی پرشکھن لے کر سوامی جی کے سانیتھ میں آج پورے بھوچپر کے اندر یوک کی الگ جگہ رہے ہیں گاؤں گاؤں جاتے ہیں پانچ پانچ ان کا یوگ لگاتے ہیں دریج موہن جی یہ ہمارے بھوچپر کے ہی رہنے والے ہیں لیکن آج ان کا میشن ایک ہی ہے کہ بھوچپر کا کوئی گاؤں ٹھوٹے لیں گول ہمانا ہے گول گول ایسے ایسے نہیں کرنا ہے اس کو چارہ طرف گرہی ہے آنگے دائیں پھر تو اس طرف گول گھوم گئے ہیں ہمارے بیچے میں ہمارے پرطنجلی یوک سمیتری کے مہا منتری اپنزر کمار جی بھی ہیں اور جو آج دس برسوں سے یوک سادھنا میں لگے ہوئے اور بھوچپر جی لے کے ہر ایریا میں یوک سکھانے کا کار کرتے رہتے ہیں ٹھلیت اب پھر دیجئے پر کو اب گھوٹنے کے پاس پکڑ لیے دائنے پر کے گھوٹنے کے پاس پکڑ لیے دونوں ہاتھ سے پکڑ لیے دیکھئے سامنے کیسے ہیں اور سانس چھوڑتے وہ موڑیے سانس چھوڑتے وہ موڑ کر رکھے رہے ہیں موڑیے اسی طرح موڑیے جیسے موڑے ہوئے ہیں اب کو موڑ لیجئے پھر سانس لیتے اور سیدھا کیجئے اوپر اوپر کے سیدھا کیجئے اسی طرح رکھتے سکھانا ہے تو اب سانس چھوڑتے نیچے رکھئے اب پھر موڑیے جب موڑیں گے تو سانس چھوڑیں گے جب سیدھا کریں سانس لیے تو سانسوں کے سانس موڑیے سیدھا کیجئے کتنے ارام سے کریں اسی طرح آپ بھی سکھ لیجئے بھٹنے کا درد گاب ہو جائے گول بھوڑا ہے گول چکی کیسے گول بھوڑا ہے سیدھا پھر دھیرے دھیرے موڑ رہے ہیں پھر سیدھا اب اس کو اُلٹا کیجئے اب نیچے سیدھا اوپر سے بیل کریں کلوک بھائی اور انٹی کلوک بھائی دونوں چلوک بھائی سے کریں رک دیجئے دو چلوک بھائی اسے رک دیجئے دو دو بار تین تین بار کیجئے ابھی شکھنے کے لیے پھر ہر پر آپ لوگ کو پانچ بار کم سے کم کرنا پانچ بار سیدھا پانچ بار کلوک بھائی اور انٹی کلوک بھائی پانچ بار سیدھا پانچ بار پھر گھوٹنے کا کوئی تکلیف نہیں رہے پورا موڑی ہے اور پورا سیدھا کیجئے یہ گھوٹنے کے لیے بہت دید ہو لی دیکھنے میں بہت ہلکا کھریہ ہے چھوٹے بچوں کے لیے تو ابھی کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی پرسانی نہیں لیکن ابھی سے کریں گے نا تو جیون کے انتیم دن تک کسی بے ساکھی کی سہارہ لینے کی جزت نہیں پڑے گی تھوڑا سا عمر بڑھنے کے بعد ہم سہارہ کھوٹنے لگتے ہیں چلنے میں لچار ہونے لگتے ہیں اب کیا کرے کہ ایسا نہ ہو اب دونے پر کوئی سیدھا کر کے گھوٹنے دونوں گھوٹنے کو اوپا نہیں چکی جائیں سانس بھرتے چھوڑتے رہے آواز نہیں آرہی سانس سانسوں کا سنبند ہمیشہ بنانا ہے اور دھیان کے ساتھ کرنا جو کریا کریں وہ دھیان کے ساتھ کریں چلیے روک دے جیے بڑھ دی پیر مل کر بڑھ دی